السلام علیکم بھئے لوگ کیا حال چالے ہم واپس آگئے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور وائس آور کے ساتھ لاسٹ ویڈیو پہ آپ لوگوں نے محبت دکھائی مجھے بڑا اچھا لگا ابھی تھوڑی محبت اور دکھانے کی ضرورت ہے دکھاؤ یار شیئر گیا گروہ لائک گیا گروہ ووچنگ کے ساتھ لائک مارا گروہ نا آتے ہو دیکھتے ہو چلے جاتے ہیں یار ایسے تو بزار یہ آتا ہے یہ وہی گیم وہی سلسلہ چل رہا تھا تپا ہوا سلسلہ تھا وہی میں تپا ہوا تھا اور وہی فارم چل رہی تھی لیکن یہ گیم ذرا دیان سے کھیلنی تھی کیونکہ اب ہم آ چکے تھے امکے گیمنگ کے ساتھ اور ہوتی ہے لوبی یہاں پہ ہر ایک پلیئر ون وی فور مارنے کا آپ کے اپوزیٹ ہوتا ہے ٹف پلیئر ہوتا ہے ٹف لوبی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو جی دیان سے کھیلتے ہیں تو اب امکے گیمنگ بھائی کے ساتھ ہم نے لگا لیتے ہیں میچ ہم جائیں گے ایون پہ کوئی خاص میر کوئی وہاں پہ کلتوں ملنے والے نیا ایک دو ملیں گے لوٹ شیوٹ کریں گے لیکن اس کے بعد پھر تپا تو پڑا ہوا تھا میں اڑاؤں گا تو صحیح تو اور اینگل میں پھر علالہ تو مچے گی میری طرف سے پیرس بھائی کا مجھا آئیڈیا ہوتا ہے یہ بھائی ساں بیٹھے ہیں لیکن میری چھٹی اس کہتے ہے کہ یہ ابھی اترے گا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا ہم واپس جا رہا ہے اور یہی موقع جاؤ پیچھے سے پکڑ دو میں اپنا یہ نیچے سے اتنی دیر میں بنا کے بیٹھا ہوں یہ ہے اس کو نوک فنش کرتے ہیں اب ہم سوچ رہوتے ہیں آگے نوک نکالیں پش کریں تو ہیل شیل اس کی اٹھا کے میں ہیل شیل اور رگلی فائٹ کے لیے تیل شیل لگا کے تیار ہوتا ہوں تو جی اتنی در میں اویس بھائی ایک نوک کر لیتا ہوں ہم میں ہم کے بھائی کہتے ہیں جاؤ در اکلوز میں اللہ اللہ میں چاہو تو ہم کر دیتے ہیں اگر میں اکلوز ان آتا ہوں تو ایدھر ہم ویٹ کر رہے ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو آخری بندہ یہ میرے کو پش کرے گا میں ایڈی ایس بنا کے بیٹھا ہوتا پس کروں گا لیکن وہ نیچے سے سپری دے گے میں دو ٹیمنٹ کو لے جاتا ہے اور اچھا کھیل رہوتا ہے ایدھر میرے سے ہیڈ کھانے کے باوجود میرے کو بھی ون اچ پی کر دیتا ہے اور ایدھر آتا ہے ایک خاندانی نیڈ ایمگے کا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یا تو اپنا ٹیمنٹ یہاں اگلوں کا ٹیمنٹ اینیمی جائے گا یا اپنا ٹیمنٹ جائے گا اور اس دفعہ اس کا شکار میں ہو گیا کہہ رہے ہم کے بھائی کے پاس میں گسیٹ گسیٹ کے پہنچ جاتا ہوں کیونکہ میں ان میں بھی ایک بندہ ہوتا ہے اس نے ہمارا ایک ناک بندہ فنش کیا ہوتا ہے بلکہ دونوں ہی اس نے فنش کر لی ہوتے ہیں ہم کے بھائی مجھے ریپ دینے آتا ہے لیکن پہلے میں کہتا ہوں جاؤ کل کر گیا کل کر گیا آتا ہے ہم جتے دن میں یہ بندہ آ جاتا ہے کلوز تو ہم دو ڈیفرنٹ اینگل پہ اس پہ بچارے پہ آ جاتے وہ فس جاتا ہے تو ہم کے بھائی اوپر سے اس کو ناک کرتے ہیں میں فنش کرتا ہوں اور ہم کہتے ہیں چلے ادھر سے رائے فرار لیتے ہیں ایونٹ تو ہو گیا صاف صفائی ہو گیا کوئی جرہ سیم نہیں بچا تھا ہم ایونٹ سے اڑکے ادھر تک آتا ہے کیونکہ ہمارے آگے ٹیم ایٹ جارجا سٹی میں لوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے چلو ادھر ہمیں ایک دم سے ایک اینمی مل جاتا ہے ہم کے بھائی کہتے ہیں اس کو لے میں کہتا رکھو ذرا صبر کرو آپ کا ٹیم ایٹ ہوں ہندانی نیٹ تو کر رہا ہوں گا اور ہندانی نیٹ کی ایک ہی بات ہے یہ اپنا ٹیم ایٹ یا اگلوں کا ٹیم ایٹ اور اس دفعہ اگلوں کا ٹیم ایٹ ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے خیر اس کو مارنے کے بعد ہم ٹیم ری گروپ ہو جاتی ہیں اور ہم آگے زون کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مطلب سپاورٹ شورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس جا رہے ہوتے ہیں تو سکوارڈ کے کافی قریب جا کے امکے بھائی کی کال آتی ہے کہ بندے 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 ہر تب تک ہم ان کے مو پہ آ چکے تھے اور یہ سکوارڈ کوئی نارمل سکوارڈ نہیں تھا وہ ایک پری دو تین پری نیٹ کروائے بھی تھے انہوں نے جو لکتے نہیں ہیں جو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں لیکن ہر ہم بچ جاتے ہیں اور اوپر سے وہ نیٹ گر آ رہے تھے نیچے سے ہم جو چیز ہمارے آت میں آ رہی تھی ہم کہہ رہے تھے چلو آوکے اچھ کچھ کھیلے ہم ان کی طرف پھینک رہے تھے وہ ہماری طرف پھینک رہے تھے لیکن کوئی پھٹ نہیں رہا تھا میں ابھی اپنے دو نیٹ گر آتا ہوں وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ نیٹ آ رہے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں ہم کر آ رہے ہیں وہ لگ نہیں رہے خیر میں ایک ایم کی گولیاں چھو لیاں مانے کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ حاص فرق نہیں پڑ گا میں کہتا ہوں چلو پھپو والا کام کر کے دیکھتے ہیں مولیاں گر آتا ہوں مولی لگتی ہے لیکن اتنے میں میرے ٹیم ایٹس کو نیٹ سے کل ملتے جاتے ہیں ایسے سٹاتے ہیں خیر میں آپ کہتا ہوں کہ یار بہت ہو گیا ایک ہندانی نیٹ آخری نیٹ ہندانی ہو تو میں پروپر ساؤنڈ سنس لے کے لیفٹ رائیڈ پھر ایک دم سے اوپر جاتا ہے اس کو مارتا ہوں اور یہ لے جاتا ہوں خیر ایدھر ایک بندہ رہ جاتا تو اس پر ہم پوش کرتے ہیں ہمیں اتنا ویسے دم سے آئیڈیا نہیں دم سے نکلتا ہے تو ویس بھائی کو نوک کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں گولی ہم نہیں سوکے ساحل بھائی اس کے موپے چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا ان کے ساتھ فائر لے گا خیر وہ ان کو جھوڑ کے میرے کو کہتا ہے بھائی آؤ نا گلے ملو نا اید مبارک مجھے نوک کر دیتا ہے اور ہم کے بھائی چھوڑی آتا ہے گاڑی چلتی نہیں میں پھر خیر چلاتا ہوں آگے جاتا ہوں تو وہ رک جاتے ہیں ان کا ایک نوک دیتا ہوں دوسرا نوک ہوتا اس کو فینش دیتا ہوں میں کہتا ہوں چھوڑو ان کو نا ایک دفعہ میں ہی ہتم کرتا ہوں پوری گاڑی ملاتا ہوں پیچھے کی طرف سے ایک سکوار تھا وہ ہمارے پر سنائپ پر اے ڈبلی ایم شہم سب کو چلا رہا تھا اور اسی کی اے ڈبلی ایم کی گولی میرے کو لگ جاتی پیار میں کور میں آ جاتا ہوں اویس بھائی بھی ناک ہو جاتے ہیں ساحل بھائی مجھے اور ان کو رب کرتے ہیں اور ایم کے بھائی اپنے اے ڈبلی ایم کے جہر ان کو دکھاتے ہیں خیر یہ سکوار پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا کافی تنگ کر رہا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یار زون سے بھی باہر ہیں زون شون میں جا کے پھر فائٹ لیتے ہیں ہم فل رائٹ سے کلوز زون میں آ جاتے ہیں اور ان کے قریب آ جاتے ہیں کہ قریب سے فائٹ لیتے ہیں اتنے دور سے کچھ بننے والا نہیں ہے خیل شل کرتے ہیں اور ہم کلوز انگر دیتے ہیں ایدھر سے کہتے ہیں چلتے ہیں رائے فرار لیتے ہیں اور ادھر جا کے ملتے ہیں ہیئر فل رائٹ سے گھوم کے ہم میں ان کے اوپر آ جاتا ہوں ہم کے پیچھے سے کور دے رہے ہوتے ہیں اور ویس بھائی اور ساحل بھائی ان کے موں پہ آ جاتے ہیں میرا کوئی ادھر پاؤں جام نہیں رہتا میں اس لئے پور ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں تھوڑا اوپر جاتا ہوں اتنی دیر میں ان کے ایک بندہ باگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوسری بیلڈنگ میں میرے سامنے خیر دوسرے کو میں کہتا ہوں نہیں ہے ایسے تھوڑی ہوگا اویس بھائی ان کے دوسرے کو ناک کرتا ہے تیسرا ان کو ناک کرتا ہے میں کہتا ہوں رکھو ذرا صبر کرو میں بھی ہوں اور ایسے ہی سکوارڈ کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چلو یار سفرے لابی سنو مال کرو اپنا اور پہنچو لابی اور اگلی گیم لگاؤ خیر اب آخری آخری فائٹیں چل رہی ہوتی ہیں ہم بندے ہی ڈونڈ رہی ہوتے ہیں مل نہیں رہی ہوتے اور ایک دام سے یہ بندہ فائر کرتا ہے اور میرے کو دکھ جاتا ہے فل چیشناک سام بنا ہوتا ہے یہ خیر میں وہ سامن کو ناک کرتا ہوں لفٹ سے ایک اور ٹیم ایٹس کا نگلتا ہے تو میں دے دیتا ہوں ریفلیکس مانا کمپیٹیٹیو پلیر ہے برانے بھائی بڑے ہو گیاں گیم وہ نہیں رہے تو کبھی کبھی چمتکار کر دیتے کہہ رہے سے ہم اس کو مار مور کے فارغ ہوتے ہیں تو ہم کے بھائی ناک ہو جاتے ہیں ہم آگری بندے ڈونڈ رہوتے ہیں میرے کو تو مل نہیں رہی ہوتے میں انڈ پہ یہ میرے ٹیم ایٹس کو کہاں پہ جا گئے مل ہی جاتے ہیں اور میرے ٹیم ایٹس ان کو دیتے ہیں مار پیارہ سے ہم آخری دو بندوں کو میرے ٹیم ایٹس مارتے ہیں اور ہمارا ایم کی گیمنگ بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے چکن ایک اچھا چکن ہوتا ہے ایک ڈیسنٹ چکن ایک ڈیسنٹ گیم پلے تھا تو بھائی لوگ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیا کرو باقی آتے ہو دیکھتے ہو تو لائک بھی کیا کرو شیئر بھی کر دیا کرو کسی ایک دو دوست کے ساتھ مدد ہو جائے گی بھائی کی ہلپ ہو جائے گی باقی شکریہ لاسٹ ویڈیو پہ اچھا رسپانس تھا یہ اس ویڈیو پہ اور اچھا رسپانس دو آگلے انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ہوگی خدا حافظ بیلوک شکریہ